ہممممممم بہت ہی زبا جاست ہے سلوپی جوئی انجوئی السلام علیکم علیکم سلام سر آج ہم آپ کو کھلائیں گے سلوپی جوئی سلوپی جوئی یہ مجھے نام بھی نہیں آتا بتا نہیں کون کی بھلا ہے یہ یہ نام ہی نہیں آتا ایسے نام رکھا ہوا ہے یہ سر ایک برگر کی طرح ہوتا ہے سلوپی جوئی اور یہ امریکہ میں پسند کیا جاتا ہے امریکہ میں پسند کیا جاتا ہے میں بھی کاؤں گا یہ تو پہلی پار نام سنو رہا ہوں کہ ہمارے یہاں تو شامی برگر یا انڈے والا برگر اس طرح کے تو یہ سلوپی جو آپ بتا رہے ہیں برگر تو اس میں کیا ڈلا ہوگا کیا مواد بھرا ہوگا یہ سر اس میں بیف ہوتا ہے اچھا یعنی گوشت سلوپی جو ہے برگر ویسے ہمارے گاؤں میں تو زیادہ تر چامل یا روٹی زیادہ پسند کی جاتی ہے برگر وغیرہ اتنا نہیں کرتے پسند برگر چھرم نام کا فرق ہے ہم لوگ تو برگر بھور سے یہ نام بھور رکھا ہوئے برگر تو بڑا اچھا دیکھ رہا اندر تو پورا بھرا ہوا ہے جسے کچھ سے مگر مچھا گرہ کا مو کھل گیا اس کا بھئی یہ کونسا برگر آ گیا یہ تو کافی سارا مواد یعنی کے فل ہے یہ تو بھرا ہوئے مواد سے بڑا زبردست لگ رہا ہے دیکھنے میں بہت خوبصورت اور بہت ہی پیارا اے تو کیمہ اکیمہ کے سالے نے لال مچے بھی لگی بھی ہے بنا ہوئے تو اچھا ہے یہ میں حیران ہوں کہ مطلب اتنا بڑا موں میں لاؤں کہاں سے ایسے تو برگر میں ٹکیا سی بنی ہوتی ہے سادھی یا آنڈے والی جیسے بھی لیکن اس میں تو کیمہ بھرا ہوا ہے پورا تو یہ مطلب یہ سمجھ میں نہیں آئے کیمہ والا برگر ہر امریکہ نے بہت بڑا ملک ہے امیر ہے لیکن برگر کا موں کھولنے میں تو پسا چلتے ہیں امریکہ بہت گریب ہے کیوں نہ اس میں ٹرماتر ہے نہ کچھ پیاد ہے نہ کچھ نہیں ہے سادھا بنا ہوئے کھالی کیمہ چلا ہوئے دیکھ کر تو مجھے لگ رہا ہے ہمارے پاکستان میں مشہور ہے کٹو کا پاڑ وہ ہی ہو سکتے ہیں اتنا لمبا تو مجھے ایک ویٹھے زائے کا مسالے دار ہے کچھ کھٹٹا بھی ہے کچھ کھٹٹا بھی ہے ایسا لگ رہا ہے کیچپ پہیا ایک خوش کسی دیکھ سادھا اللہ ہمیں بہت ہی زبردست بھائی بہت ہی زبردست ٹیسٹی ہے اور بڑا مزہ آ رہے کھانے میں کیونکہ اس کا کھیما گھر رہا ہے تو اس کو کابو کرنے میں تھوڑا سا مسٹا لگ رہا ہے کسی پیلوان کو پکڑنے اور ٹائٹ کر کے بہت ہی زیادہ کھاتے ہیں گاہیں کے گھوچے لگے کیونکہ بار بار تو کھرید نہیں سکنا مہینے میں دو مہینے میں ایک آرہ جنگ کھرید ہے لیکن ہم لوگ شوق سے کھاتے ہیں امریکہ والوں کی فارمولا ہے ورنہ ہم تو کھیما روٹی سے ہی کھاتے ہیں اکثر اور کبھی برگر میں تو نہیں دیکھا کہ کھیما اور برگر برگر کھا کے تو مجھے بھی انگلیش آگئی تھوڑی بہت سید کا نیہ سے بہت اچھا ہے کیونکہ یہ برگر جو ہے اس میں اور کوئی چیز نہیں ہے صرف برگر ہی ہے کیما ہے اور فولا دی کھانا ہے یعنی ہے جیسے ہم گھر میں جو بناتے ہیں دھم کیما جس میں کوئلے کا دھم اغیرہ لگاتے ہیں تو اس کا بھی کیما تکریبن اسی طرح کا ہوتا ہے سیم ٹو سیم جیسے اس میں ڈالا ہوا ہے بلکل تھوڑا روکھا روکھا سا ہے ان لوگوں میں جو ڈال کی کچوری بنا جائیں وہ اس میں ڈالتے ہیں برگر یہ کیما وغیرہ نہیں ڈالتے ہیں وہ زیادہ ڈالتے ہیں امریکہ والوں کو تو میں بہت بہت شکریہ آدھا کروں گا کہ مجھے ایک نئی ایڈوائز دی یعنی کہ مجھے ایک تجربہ دے دیا میں چاہوں گا کہ اس طرح کا مطبع برگر بنا کر میں بیچوں اگر دور سے دیکھیں تو ایسا پورا کچھوئی کی طرح دیکھتا ہے لیکن اس کے اندھا تو پوری گھائیں ڈالی ہوئی ہے کہنا جاتا ہوں گا کہ برگر بہت اچھا بنایا ہے ایسے چیزیں ساپ ستری ہیں ایسے چیزیں بہتے ہیں آدمی کھانے میں جل بھی بہتا ہے وہ مجھا بھی آتا ہے مجھے تو اس کا یہ جو کیمے کا سالن ڈالا ہوئے نہیں بڑا زبادست لگا ہے ہمم سلوپی جو ہے انجو ہے یہ سیدھا سادھا اور بلکل شریف سا برگر دیکھ کے مجھے تو بڑی خوشی ہوئی بہت اچھا لگا میں تو سلوٹ کروں گا میرکا والوں کو کہ واقعی ان کا یہ سیدھا سادھا سا برگر بہت اچھا زبادست نام مجھے صحیح نہیں آتا ہی نہیں یہ ایسا نام رکھا ہوا نام بھول جاتا ہوں میں آپ اپنے سے کوئی نام بڑھ دیں اپنے سے تو میں برگری بولتا ہوں پسند آیا آپ کو سلوپی جو ہے مجھے تو سلوپی جو ہے بہت پسند آیا بہت ہی تو بڑاست مجھے بہت پسند آیا بہت ہی اچھا لگا ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور بہلے ایکن کو ضرور دبائیں ملیں گے اگلی وڈیو میں شکریہ اللہ موسیقی موسیقی